یہ ہے دنیا کی سب سے خوبصورت مسجدیں نمبر ایک مسجد الحرم دنیا کی سب سے بڑی اور پوتر مسجد مانی جاتی ہے جو کی سعودی عرب کے مکہ میں ستھت ہے یہی پر مسلم لوگوں کی آستھا کا کیندر کعبہ بھی موجود ہے اس کعبے کی طرف نہ صرف لوگ نماز ادا کرتے ہیں بلکہ دنیا کے سب ہی مسلمان کعبے کی طرف ہی سر رکھ کر نماز ادا کرتے ہیں لگ بھگ 88 اکڑ میں پھیلی اس مسجد میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مافی مانگ کر اپنے دل میں سکون اور شانتی لے کر واپس گھر جاتے ہیں حج کے سمیے یہاں پر چار لاکھ سے ادھک لوگ رہتے ہیں نمبر دو پیغمبر کی مسجد یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد مانی جاتی ہے النابابی مسجد مدینہ میں بنائی گئی تھی جس کا ٹوٹل ایریا ایک ہزار پچاس سکوائر میٹرز میں پھیلا ہے پیغمبر کی مسجد میں ایک سو پانچ میٹر اونچی دس منارے ہے جو کی ستائیس گمبد اور دھائی سو چھتریوں سے گھری ہوئی ہے یہ مسجد بہت ہی خاص مانی جاتی ہے اس مسجد میں ٹوٹل قریب پچاسی دروازے ہیں اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب مسجد میں پچاسی دروازے ہیں تو یہ کتنی بڑی ہوگی اس مسجد کو 622 عیسوی میں بنانا شروع کیا گیا تھا اور جب یہ مسجد بن کے تیار ہوئی تو اس کے بعد ہزاروں لاکھوں نماز یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں نمبر تین فیصل مسجد پہاڑوں سے گھیری ہریالی کے بیچ موجود سفید سنگے مرمر سے بنی فیصل مسجد کو بھلا کوئی کیسے بھول سکتا ہے پہاڑی علاقے میں جب دور سے ہی دودھ جیسی سفید فیصل مسجد کو دیکھا جاتا ہے نہ تو بس دل اور دماغ ایک ہی بات کہتا ہے اس مسجد کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے فیصل مسجد پاکستان کے اسلام آباد شہر میں موجود ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اسے پاکستان سرکار نے نہیں بلکہ سعودی عرب سرکار نے بنوایا تھا دراصل سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل جب آئے اور اس نے پاکستان کا دورہ کیا تو انہوں نے پاکستان میں ایک راشتر مسجد بنانے کا فیصلہ کیا جس میں پاکستان کے ساتھ سعودی کے بڑے بڑے لوگ بھی شامل تھے اور انہوں نے کنگ فیصل کی بات کو مان لیا نمبر چار استقلال مسجد یعنی انڈیپینڈنس مسجد لیکن آزادی کے موقع پر ڈیزائن ہونے کے چلتے اسے آزادی کی مسجد کہتے ہیں جیس کا جالیدار ڈیزائن سفید کمبد اور چاروں طرف دل و دماغ کو سکون سے بھر دینے والی شانتی لوگوں کو بہت بھاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ آزادی کی مسجد انڈونیشیا کے جکارتا شہر میں بنی ہوئی ہے سال انی سو پیتالیس میں جب انڈونیشیا کو آزادی ملی تو اس مسجد کو دیش کی آزادی کے پرتیق کے روپ میں بنایا گیا تھا اس مسجد کو قریب نو ہیکٹیئر میں بنایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ سندرتہ سے سجی مسجد میں قریب دو لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں نمبر پانچ حسن دویتیہ مسجد اس مسجد کو حسن ٹو گرانڈ مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مکہ میں مسجد الحرم اور مدینہ کی المسجد نباوی کے بعد اسے دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور مورکوں کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا خطاب دیا گیا ہے اس مسجد کو سب سے الگ اور خاص بناتا ہے اس کا ڈیزائن اور آسمان کو چومتی مینار جس کی اونچائی لگ بھگ دو سو بیس میٹر ہے اس مسجد کو ڈیزائن دینے کا کریڈٹ جاتا ہے فرانسیسی واسطکار مچیل پانسوئی کو مسجد کے وشال گلاس ہول سے اٹلانٹک مہا ساغر کا نظارہ دل کو سکون سے بھر دیتا ہے یہ مسجد نو ہیکٹیئر کے ایریا میں پھیلی ہوئی ہے مسجد کی لمبائی دو سو میٹر اور چوڑائی سو میٹر ہے اسے پلاسٹر، سنگ مرمر، گری نائٹ، لکڑی اور بھی کئی چیزوں کے استعمال سے ایک نایاب لکھ دیا گیا ہے اور آج اس وشال مسجد میں لگ بھگ ایک لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں نمبر ساتھ بادشاہی مسجد، پاکستانی شہر لاہور میں کھڑی بادشاہی مسجد کے دیش ودیش میں چرچے ہے وشال آکار کی یہ بادشاہ مزید پاکستان کے دھارمک ستھان اور کئی لوگوں کے آنسووں کا پرتیق ہے جہاں سکھ، مسلم، ہندو ایک ساتھ آ کر پوجا پاٹھ نماز پڑھتے ہیں یہاں پر ہر دھرم کا انسان آ کر اسے نہار سکتا ہے جسے سولہ سو اکتر میں اس کا نرمان کاریہ شروع کروایا اور سولہ سو تیہتر میں یہ بن کے تیار ہو گئے تھی جب یہ بنی تو اسے دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا گورو پرابت تھا اور یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا بھی حصہ ہے لال سنگے مرمر اور سفید گومبت سے سجی ہوئے یہ مسجد پونے تین لاکھ سکوائر فٹ ایریا میں بنی ہوئی ہے اور اس میں قریب ساٹھ ہزار لوگوں کی ویوستہ ہے نمبر آٹھ الشاب مسجد ویوادوں سے گھری اور اس خوبصورتی میں لپٹی اور اسے یمن کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا خطاب اپنے نام درج کرنے والی اس نایاب مسجد کا نام ہے الشاب مسجد یمن کے سنا میں ستھت ہے جتنی اس مسجد کی خوبصورتی ہے اتنا ہی اس مسجد کا خراب اتحاس رہا ہے ستائیس ہزار ورگ میٹر میں پھیلی اس مسجد کو بنانے میں قریب چھے کروڑ کا خرچ آیا تھا مسجد میں نہ صرف نمازی نماز پڑھتے ہیں بلکہ یہ ٹورسٹ بھی آ کر خوبصورتی کو آنکھوں میں بسا کر لے جاتے ہیں اس مسجد کو بنانے کے دوران کئی حادثے پیش آئے کئی بار منارے ڈھے گئی تو کبھی کچھ لوگ موت کے حوالے ہو گئے تھے بلیک بس وارڈ سٹونز کے ساتھ لال سفید پتھروں سے سجی ہوئی اس مسجد میں قریب چوالیس ہزار لوگ ایک ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں نمبر نو شیخ جائید گرانڈ موسک UAE کی سب سے بڑی اور دنیا کی چوتھی وشال مسجد جس کا نام ہے شیخ جائید گرانڈ مسجد جس میں لگا سفید سنگے مرمر تاج محل کی یاد دلاتا ہے اس مسجد کو بنانے کے لیے سونا، قیمتی پتھروں، کرسٹل چینی مٹی کا یوز کیا گیا جو اس مسجد کی شان بڑھاتے ہیں مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کسی روائل محل میں آ کر ہیں آپ کو بتا دیں اس مسجد کو بنانے کا کام سال سولہ سو چھانوے میں شروع کیا گیا تھا اور پورے بارہ سال بعد یہ مسجد بن کے تیار ہوئی مسجد کو سب سے آلیشان بنانے کے لیے لگ بھگ پچاس پیتالیس ملین ڈولرز خرچ کیے گئے تھے اور لگ بھگ اڑتیس جانی مانی کمپنیز نے مل کر اس کا ڈیزائن اور کنسٹرکشن کا کام کیا تھا اور اس کو بنانے میں تقریباً دو سے تین ہزار مزدور لگے تھے مسجد کے نام کی بات کریں تو یو اے کے پہلے پریسیڈنٹ اور ابو دھابی کے شاسک شیخ جاید بن سلطان الناہیان نے ہی اس مسجد کو بنانے کا فیصلہ کیا تھا جہاں آج قریب ایک تالیس ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کی خاص بات ہے یہاں کا پیتسٹن وزنی کالین جسے بنانے میں دو سال کا ٹائم لگا تھا جسے بارہ سو ایرانی مہلاؤں نے بنایا تھا نمبر دس جامہ مسجد بھارت کے دل دلی میں موجود اس مسجد کو ہم اور آپ جامہ مسجد کے نام سے جانتے ہیں سنگے مرمر اور لال پتھر سے بنی یہ مسجد دکھنے میں جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی بڑی بھی ہے یہ بھارت کی سب سے بڑی مسجدوں میں شمار ہے جامہ مسجد کا اصلی نام ہے مسجد اے جہان نومہ اس کا ارث ہے دنیا کی سب سے بڑی مسجد اور یہ نام اسے اس کے بڑے آکار کے چلتے دیا گیا ہے اس مسجد کا نرمان مکر شاسک شاہ جہاں نے سال سولہ سو پچاس عیسوی میں کروایا تھا اس مسجد کو بنانے میں تقریباً چھ سال کا ٹائم لگا تھا مسجد کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے پانچ ہزار مزدوروں نے کام کیا تھا اور قریب ایک ملین کا خرچہ آیا تھا اس کا بڑا گمبد اور چاروں طرف بکری خوبصورتی اس مسجد میں جان ڈال دیتی ہے یہ مسجد اتنی بڑی ہے تو اس میں ایک سمیہ پر تقریباً پچیس ہزار لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں اور روزانہ یہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں اور جب یہ بھیڑ ایک ساتھ نماز پڑھتی ہے تو مسجد کی خوبصورتی جیسے دس گناہ بڑھ جاتی ہے